موسیقی تو وہاں ایک درس سے قرآن کا حلقہ چل رہا تھا تو وہاں وہ لوگ بیٹھ کے پڑھتے تھے تفسیر سے اور ہم سارے ایک جیسے ہی تھے تو پڑھ کے تھوڑا بہت مشکات شریف سے اس سے ریفرنس کی حدیثیں لیتے تھے ہم اور ایک صاحب کہنے کے کہ آخر ہم اس تفسیر سے کیوں پڑھتے ہیں دوسری سے کیوں نہیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھا گیا ابھی کیسے پڑھیں ان کا جی فلان کو دیکھ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے آپ کل دیکھے آئیے گا اگلے دن میں جب یونیورسٹی گیا زہر کی نماز کے وقت تو اسلامی سنٹر کے مسجد میں وہ قرآن کھول کے وہ دیکھ رہے تھے اور جو کل وہاں ڈسکشن ہوئی تھی اس کی روشنی میں تو آواز آہٹ ہوئی تو مجھے بھی انہیں دیکھا رہا ہنسنے لگ گئے میں کہا کیا ہوگا کہنے کے نہیں آپ لوگ ٹھیک کہتے تھے میں کہا ہوا کیا کہتے ہیں یہ تفسیر ہے اشاریہ میں ہاشیہ میں لکھا ہے پہلے اس کا ریفرنس ہے آگے کے لکھا ہے کہ آلہ حضرت فرماتے ہیں اور اس کے بعد بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے اچھا ایک اور بڑی کمال کی بات ہے کہ اب یورپ میں دین کی رہنمائی کے ساتھ سے بات یورپ میں دو سے تین بندے روز انگلینڈ میں ہیں ریشو اسلام قبول کرنے کا اور تین سے چار جو ہے ایوریج جو ہے وہ فرانس میں ہے عورتوں کی اکثریت ہے جب اسلام وہ قبول کرتی ہے تو جس دن وہ کلمہ پڑھنے جاتی ہے وہ پہلے ہجاب پینا ہوتا ہے حیرانی ہوتی ہے اس بات پہ کہ اس نے پورے دین کو سمجھ لیا اور اس نے کہا کہ یہ میرے لئے حکمات میں نازل ہو اس سے کچھ برا نہیں لگتا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں ایک بنیادی وجہ یہ ہے اور اب اس طرح مائل کیسے کیا جائے اصل چیز تو یہ ہے کہ دین کو مکمل رہنمائی کے طور پر لیکن میں عجیہ صاحب مایوسی پھیلانا تو خیر ایک بہت بری بات ہے لیکن میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں تھوڑا بہت جو میں نے قرآن کو پڑھا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام اور اللہ کی وحی در حقیقت اپیل ہی اس کو کرتی ہے کہ جو اچھا انسان ہے جو آدمی کرپٹ ہے سورہ متففین میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ان کفار کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے تو یہ اگلوں کے افسانے ہیں اس پر اللہ تعالی نے تفسرہ کیا نہیں اگلوں کے افسانے نہیں ہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی بدعمالی کا زنگ چڑ گیا اور وہ زنگ کیا تھا بتایا یہ فراڈ کرتے ہیں جب یہ بیچتے ہیں تو کم تول کر بیچتے ہیں جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں تو وہ لوگ ہیں ان میں بھی برائیاں لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے ہاں انسانیت ہے اس انسانیت کے سامنے جب اعلیٰ ترین اللہ کا کلام اور اس کی روشنی آتی ہے تو اس کو اٹریک کرتی ہے مجھے اقبال کہتے ہیں کہ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے ہور و قصور اب مسلم آئی ہیں چھوٹ انہوں نے ختم کر دیا کم تو اللہ انہوں نے ختم کر دیا وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے آپ کا پاکیزہ کر دیا جب پیالہ پاک ہوتا ہے صاف ہوتا ہے تو اسی میں دور میں تو سر اب بھی آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ افسوس ہوتا ہے ڈر لگتا ہے پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کہیں مجرم نہ ٹھہریں اللہ کی مخلوق اور اللہ کے پیغام کے درمیان کھڑے ہو کر رکاوٹ بننے تو وہ پیغام تو ان کو اپیل کرے گا اٹریکٹ کرے گا ہم نے کچھ اس کو ایسا بنایا ہوئے اپنے کردار کی وجہ سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تک پہنچی نہیں رہا اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس کی اپنی پلان اور ڈیزائن کے مطابق مسلمان اب وہاں جا رہے ہیں وہاں رہتے ہیں ظاہر ہے اللہ کا کلام وہ دیکھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں مسلمانوں میں بہت بہت اچھے بھی ہیں جو وہاں جا کے ان کو متاثر کرتے ہیں اور یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ خواتین زیادہ متاثر اس لیے کہ خواتین کے معاملے میں ان کے ہاں جو گندگیاں ہیں اس کے بعد انسان کی فطرت اس سے کوئی متمنٹ نہیں ہوتی ہے جی ایوان ریڈلی نے جو فکریں بولے ہیں وہاں پکھر میں ایک جاؤ گئے کٹھے تھے لندن میں ایک جگہ پہ تو انہیں نکالا تو میں جب پہن کے ہجاب پہلے دفعہ نکلی ہوں تو مجھے ایسے لگا ہے کہ ساری نگاہیں جو مجھے گور گور کے دیکھتی تھی میری ننگی ٹانگوں کو وہ آج کیسے قائب ہو گئی ہیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں ایک حظہر میں آگئی ہوں اس معاشرے کے یہ میں جا جاد میں سنوں کہ میں امریکہ میں ایسپنسیب الیک سکول میں کام کر رہا تھا تو ایک لیڈی ہوا سے بیسیکلی کیمیکل انجینئر وہ انٹرویو دینے آئی کہ مجھے تیچر رکھ لیں اور یہ وہ تو اسلامیک سکول تھا ایک ریگلر امریکن ایڈوکیشن اس میں دی جاتی تھی ہائی سکول تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا تمہیں یو آرے کیمیکل انجینئر اور تمہارے اتنی اچھی سیلری ملے گی اور تم یہاں مسلمان ہو گئی ہو یہاں تو تمہیں کوئی جا بھی نہیں ملے گی چونکہ انٹرویو میں تو سارے بات نہیں ہو سکتی بعد میں اس نے مجھے تفصیل بتائی سارے میں سارے تو نہیں بتا سکتا اس نے بتا جی میرے ساتھ عرب لڑکی رہتی تھی اس نے مجھے قرآن دے دیا پڑھنے کو میں اس کو اور روز میرے سے پوچھتی تھی سسٹر ریڈیو ریڈ قرآن تو میں کہتی نو تو تین چیزہ وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ پڑھنا تھا یہ سہیلی کی خوش کرنے کے لیے پڑھ لوں میں نے کول گیا پڑھنا چروع کر نہ کوئی ترتیب نظر آئے نہ کوئی اس میں کوئی ایک سبڈیکٹ چلے نہ کوئی چپٹر ہیں اس کے نہ کوئی خیر رکھ دیا اگلے سے مجھ عرب لڑکی ملی تو میں نے بتا ہاں قرآن پڑھا ہے اتنی خوش ہوئی مجھے چوم رہی تھی مجھے جپین ڈال رہی تھی میں نے کہا یہ چیز بات ہے اب میں نے سوچا کہ نہیں مجھے قرآن پڑھنا ہے اب میں نے اس کے لیے تھوڑا سا کھولنا پڑھنا اور پھر رکھ دینا اس کو بتانا اور اس نے بڑی خوشی قیدار کر کٹنگ ڈاؤن سٹوری وہ کہنے کی پھر یہ ہوا کہ میں ایک دن قرآن پڑھ رہی تھی اور جو انسان کی تخلیق کے بارے چھے مراحل جو بیان کی نطفہ ہے لوٹڑا ہے مزغہ ہے ہڈی بندی ہے ابھی مایکروسکوپک آئے ہیں دیکھیں قرآن کے سچائیں تو قرآن تو بتاتا ہے افلاجن ضرور وہ کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ ہرین کے سائنس بیگراؤن کہ اس محمد اس کے سوا کوئی سورہ دور نہیں ہو سکتی کہ وہی کے ذریعے بتا رہی ہے